بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ان لوگوں کے لئے جو یوٹیوب پر دیکھ کر کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں یا وہ ویڈیو دیکھ کر کوئی بھی ریسپی وغیرہ بناتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ بہت زبردست قسم کی ویڈیو ہے اور اتنا پیاراس اور زبردست قسم کا ثابت عام کا یہ عام کا مربع بنانے کا بہت ایزی اور زبردست طریقہ ہے جس سے یہ پورا اندر تک اچھی طریقے سے اس کے اندر جو ہم وہ بناتے ہیں اس کی چاشنی وغیرہ بناتے ہیں یا چاش جس کو بولتے ہیں وہ بناتے ہیں اس کے اندر اچھی طرح سے رس جاتا ہے پورا عام مٹھا ہو جاتا ہے اس کے مطلقہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بہت سی اہم باتیں بتائیں گے جس سے آپ بہت زبردست قسم کا مربع تیار کر سکیں گے آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ون کیجی کچھے عام لے لیے ہیں کچھے عام ہونے چاہیے بلکل اس کے اندر پکی ہوئے عام نہیں ہونے چاہیے کچھے عام سے مربع بہت زبردست قسم کا بنتا ہے تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹیم پر چینل پر ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں آپ نے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پیس کیا کرے تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والے کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ہم اپنے عام کو اس طریقے سے ان کو چھیل لیں گے چھوڑی کی مدد سے یا آپ کٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اس کی چھلائی کر کے ان کو رکھ لیں گے یہ دیکھیں عام مکمل کچھے ہیں سفید عام ہیں اس طریقے سے ہم نے سارے عام مکمل طور پر چھیل کے رکھ لئے ہیں اور ان کو تھوڑا سا پانی کے اندر ہم نے واش کر لیا ہے اور اب اس کے اندر ہم چھوڑی کی مدد سے تھوڑے سے ٹک لگا دیں گے اس طریقے سے لمبے لمبے تاکہ اس کے اندر تک جو ہماری چاہ سے جذب ہو جائے اور عام اچھی طرح سے میٹھا ہو جائے آپ اس طریقے سے اس کے ٹک لگانا چاہیں تو یہ بھی طریقہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو دوسرا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں اگر یہ اچھا لگے تو یہ ٹھیک ہے یہ نہیں تو آپ آپ یہ جو کانٹا ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ عام کے اوپر اس طریقے سے سراخ کر دیں تاکہ اس کے اندر تک چاس مکمل طور پر جذب ہو جائے اور مربع زبردست قسم کا ذائقہ دار جام نمہ آپ کا عام کا مربع مہنگو مربع تیار ہو جائے یہ ماشاءاللہ سے ہم نے سارے اس کے اوپر اس کے کٹ لگا کے کسی بھی اپنے دیچ کی یا کسی بھی پتیلے کے اندر ہم اس کو ڈال کے سارے عاموں کو اب اس کے اندر ہم تقریباً ڈیڑھ سے دو لٹر ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں کے تاکہ عام اس کے اندر ہم تقریباً جب یہ ہاف اوبائل ہو جائیں گے ابل جائیں گے تب تک ہم اس کو آگ جلاتے رہیں گے ہم اس کو چیک کریں گے جو ہم نے اس کے اندر ٹک لگائے تھے اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے سے کھل جائیں گے اور یہ عام تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے جب یہ تھوڑا تھوڑا نرم ہونا شروع ہو جائے اچھی طرح سے ان کو گلانا نہیں ہے اس طریقے سے آپ کا مربع بیکار ہو جائے گا اور یہ بکھر جائیں گے اس طریقے سے اس کو باہر نکال لیں پوری ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں انشاءاللہ زبردست قسم کا مربع بن جائے گا ویڈیو پوری دیکھا کریں انشاءاللہ بہت سی جو چیز ہوتے ہیں بڑی محنت اور توجہ اور لگن سے یہ چیز تیار کی جاتے ہیں اب ہم اس کی تیار کریں گے چاس اس کے لئے ہم نے دو کپچینی لیے ہیں اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک گلاس اچھی طرح سے چینی اس کے اندر مکس ہو جائے گے تب اس کے اندر ہم تھوڑا سا یہ زردے والا کلر اس کے اندر ڈال دیں گے فوڈ کلر ہے اس سے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے گے انشاءاللہ یہ مینگو کلر ہے ویسے بھی جب آپ کسی کو مربع وغیرہ پیش کریں گے یا فروخت کریں گے تب بھی یہ بہت زبردست جب ہماری چاسنی اپنے آم وغیرہ ڈال دیں اور اس کو پکانا شروع کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ اس طرح سے اچھی طرح سے یہ جذب ہو جائے گی اور ہمارا آم کا مربع تیار ہو جائے گا اس کا کرر بھی یہ جائے گا اب اس کو ہم آپ کو فینل اس کی آپ اس کی لک دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ہمارا مربع تیار ہو گیا ہے ناظرین ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیے ہماری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر اور لائک کریں اس کے ساتھ ہجاز جیجی اللہ نکہ بان پاکستان زندہ بان